بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انسان کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا یہ لڑائی جھگڑے یہ جو ہے نا وہ قطع تعلقی کی نوبت نہیں آئے گی آج کا لحسی ہوتا ہے کہ ہم معاملات کر لیتے ہیں لیکن بعد میں معالکار کیا ہوتا ہے کہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے یا وہ قرض دیا اب وہ واپس نہیں میر رہا ایک آدمی کہتا بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس چیز کا حتیٰ کہ بھائیوں کے اندر بھی ایک تو دوستوں کے اندر بات ہو گئی کبھی دوست جو ہے نا اس نے کہا بھی میں نے تم سے پیسے لیا یعنی کوئی گواہ پیش کرو تو بھائیوں کے اندر بھی بات چر رہی ہے رشداروں کے اندر بھی بات چر رہی ہے تو ان باتوں سے بچنے کے لیے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے شریعت نے جھگڑ سے پاک جو ہے نا انسانوں کو رکھنے کے لیے اصول بتلائے ہیں تاکہ آپس کا لڑائی جھگڑا نہ ہو اللہ فرماتے ہیں انم الممنون اخوا کہ مومن سارے بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَائِكُمْ آپس میں سلس بھائی کے ساتھ رہو وَتَّقُ اللَّهَ اور ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے بھی رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاكَ تم پر رحم کیا جائے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا آپس کا مسلمانوں کی پریشانی کا سبب ہے انسانیت کی پریشانی کا سبب ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب ان سے بچنے کے لیے کیسے جو ہے نا وہ ہم کن اصولوں پر عمل کریں گے تو ہم یہ لیندین کے معاملات میں جو ہے نا صحیح رہیں گے تو بالفرض آپ نے ایک آدمی کو ایک لاکھ روپیہ اُدھارا دیا اس نے کہا کہ بھئی میں ایک مہینے کے بعد آپ کو دے گوں گا یا مجھے تین مہینے کے محلت دے دو آپ نے کہا جاؤ بھئی ٹھیک ہے آپ نے کہا جاؤ بھئی ٹھیک ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے بھئی میں تو تو تُو میرا بڑا پکا دوست ہے تُو نے تو دی دینے دو مہینے کے بعد تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے شریعت کے اندر بھائی کو کہا کوئی بات نہیں بھئی اس کے اندر شرم کی بات نہیں ہے اس کے اندر شرم کی بات نہیں ہے بھئی کہ آپ اس کو لکھے نہ اللہ فرمارے یا ایوہ اللذین آمنوا اذا تدائینتم بدین الى اجل مسمن فکتبو کہ جب آپ قرض کا معاملہ کرو ایک وقت مقررہ تک کبھی ایک مہینے تک دو مہینے تک تی مہینے تک جتنی بھی مدت آپ نے مقرر کی ہے فکتبو اس کو لکھ لو وَلْجَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبُمْ بِلْعَدْلِ اور جو لکھنے لائے وہ بھی انصاف کرے آج کل تو ماشاءاللہ سارے لکھنے والے ہیں انچان پہلے ہی ہوتا تھا کہ پڑھے لکھنے ہی ہوتا ایک قاتب منگوائے جاتا تھا وہ لکھتا تھا اس کا بھی حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھے تو جب مدت لکھی ہوئی ہوگی کہ ایک مہینے کے بعد آپ نے قرض واپس کبنا ہے تو پھر کوئی لڑائی جگڑے نہیں ہوگا بھی تو یہ اکثر جو چیزیں لڑائی جگڑے کی ہم نے خود ہی پیدا کی ہوئی ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ ہم ان معاملات کو خود ہی جو ہے نا وہ کور نہیں کر رہے ان معاملات کو شریعت کے مطابق نہیں لارے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے رشداریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں دلوں کے اندر بہت زیاداوت آ جاتی ہے لڑائی جگڑے جو ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں اس سے تو جب اللہ کے حکم پر ایک ارشاد فرمایا اللہ نے فق طبو پر اس کو لکھ لو دستاویز موجود ہے لکھا وہ موجود ہے تو پھر کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے